اللہ یہ ذاتی نام ہوتا ہے جسے پڑھنے سے اللہ تعالی سے خصوصی تعلق پیدا ہوتا ہے معرفت کے دروازے کھلتے ہیں اسم آزم پڑھنے والے کو اللہ تعالی کی ذات ہر لحاظ سے مالا مال کر دیتی ہے اور اسم آزم پڑھنے کی برکت سے جو اللہ کا بندہ یا اللہ کی بندی اپنے رب سے جو کچھ مانگتا ہے سو پا لیتا ہے اور اسم آزم کے صدقے اس کی ہر دعا قبول ہوتی ہے اور جن لوگوں کو اسم آزم کا راز ہاتھ میں آ جاتا ہے وہ اللہ کے خاص بندے بن جاتے ہیں اللہ تعالی انہیں دین و دنیا میں انام یافتہ بنا دیتا ہے اور انہیں نام مٹنے والی عزت ملتی ہے اور ناختم ہونے والی دولت میں یسر آتی ہے اور دنیا جہان کا سکون اللہ تعالی انہیں عطا کرتا ہے گویا کہ اسم آزم ہر کام کی کنجی ہے میرے اللہ کا ذاتی نام اور ہر صفاتی نام اس کی ایک خاص شان کا مظہر ہے جو شخص اللہ کو جس شان یعنی جس صفاتی نام سے پکارتا ہے تو اللہ تعالی اپنی شان کے فیض و برکات سے اسے نواز دیتا ہے اور اپنی اس خاص شان کا راج اس پر کھول دیتا ہے یعنی اگر کوئی اللہ تعالی کو رحمان کہہ کر پکارتا ہے تو اللہ تعالی اسے اپنی رحمت سے مالا مال کر دیتا ہے اور اس کا وجود دوسروں کے لئے باعث سے رحمت بنا دیتا ہے یعنی جس نام سے ہم اسے پکاریں گے اس سے اللہ تعالی کی قربت حاصل ہوگی اور میرے عزیزو یہی قربت جس لفظ سے میسر آتی ہے وہ اس میں آزم ہوتا ہے تو میرے عزیزو آج کا جو ہمارا موضوع عمل ہے یہ بچیوں کی اور بچوں کی شادی کے لئے ہے اور یہ اللہ تعالی کے دو صفاتی نام کو ایک ساتھ پڑھنے کا ہے اور یہ بہت طاقتور ترین عمل ہے یا لطیفو کا لفظی مہنی ہے اے نرمی کرنے والے اور ایک اس کا مہنی یہ بھی آتا ہے بڑا لطف و کرم والا تو بے شک میرے اللہ کی ذات وہ ہے جو بڑے لطف والی اور بڑے کرم کرنے والی ہے اور دوسرا اس کے ساتھ جو ہم ملا کر پڑیں گے یا حلیم تو اس کا مہنی کیا ہے ہلم کے مہنی ہے بردباری آج تکی اور عقل دورندیشی اور تحمل مزاجی کے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی اپنے بندوں گناہوں پر فورا نہیں پکڑتے بلکہ اسے محلت دیتے ہیں تاکہ وہ توبہ کر کے اسے راضی کر لے اور منا لے یہ اس میں گرامی قرآن مجید میں گیارہ مرتبہ آیا ہے میرا اللہ کریم فرماتا ہے وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُوْ وَاكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا یہ سورة العزاب کی آیت ہے اور اس میں میرا اللہ فرماتا ہے کہ اللہ تعالی جانتے ہیں جو تمہارے دلوں میں ہے اور اللہ علیم و حکیم ہے تو میرے عزیز بھائیو بینوں اور بچوں جو بھی بچہ یا بچی اپنی شادی کی وجہ سے پریشان ہے اور اس کا رشتہ نہیں ہوتا یا ہوتا ہے اور اگر کوئی رشتہ آتا بھی ہے تو بعد میں اس کا جواب کوئی نہیں آتا تو جس طرح میں بیان کروں گا آپ نے اسی طرح پڑھنا ہے اور اسی طرح آپ نے عمل کرنا ہے تو انشاءاللہ تعالی آپ کا رشتہ چند دنوں میں ضرور ہوگا بہت سارے لوگ عمل کرتے بھی ہیں وظیفے بھی کرتے ہیں لیکن ان کا رزلٹ نہیں آتا تو اس کی وجہ کیا ہے وہ بھی میں یہاں پر تھوڑا سا بیان کر دیتا ہوں کیونکہ بہت سارے بچے اور بچیاں مجھ سے کمیٹ سے یہ پوچھتے ہیں اور یہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے بہت سارے وظائف کیے ہیں لیکن ان کا کوئی اثر نہیں ہوا تو میرے بچوں اللہ کے نام میں اور اللہ کے کلام میں بہت طاقت ہے اس کا انکار کوئی نہیں اور نہ کوئی کر سکتا ہے فرق صرف یہ ہوتا ہے کہ ہمارے اپنے پڑھنے میں ہم کس طرح پڑھتے ہیں تو جو میں وظائف اور عملیات آپ کو بیان کرتا ہوں تو وظائف اور عملیات کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ اگر کوئی چیز نہ بھی ہو یا ہمارے لیے نہ ہو یا ہماری قسمت میں بھی نہ ہو ہماری زندگی میں نہ ہو تو اللہ کے حکم سے اور اللہ کے نام کی برکت سے وہ کام ہو جائے یعنی جو آپ کے اور ہمارے ذہنوں میں ہے کہ یہ نام ممکن ہے تو وہ آپ کے لیے یا میرے لیے ضرور نام ممکن ہوگا لیکن میرے اللہ کریم کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے تو اللہ کا ہر نام ہی اسم آزم ہے اور اسم آزم کی طاقت ہی یہی ہے کہ جو کام نہ ہو سکتا ہو وہ ہو جائے تو اس کے لیے تھوڑی سی محنت کرنی پڑتی ہے تو وہ آپ کیجئے بجائے اس کے کہ آپ دوسروں کے پاس جاتے ہیں وہاں سے کوئی تاویز حاصل کرتے ہیں یا آپ لوگوں کو کہتے ہیں کہ ہمارے لیے دعا کیجئے وہ بھی ٹھیک ہے لیکن اگر آپ اپنے پیسے برباد کرتے ہیں اور ان پیروں فکیروں کے پاس جاتے ہیں جو آپ کی مشکلات سے زیادہ یا آپ کی پریشانیوں سے زیادہ ان کی نظر آپ کی مال و دولت پر ہے تو وہ آپ کی مرضی ہے یا آپ گھر میں بیٹھ کر عزت کے ساتھ آپ اپنے اللہ کو یاد کرتے ہیں اور جو بھی اپنی حاجت ہیں وہ اللہ کریم کے سامنے رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ آپ کی مراد کو پوری کر دیتا ہے تو یہ زیادہ بہتر ہے اس میں عزت بھی ہے اور آپ کا کام تو ہو ہی جاتا ہے یہ آج والا وظیفہ کوئی بھی کسی کے لیے بھی پڑھ سکتا ہے لیکن زیادہ جو بہتر رشتے ہوتے ہیں وہ بیٹیوں کے لیے والدین ہوتے ہیں ہاں اگر کوئی بہن بھی چاہے تو اپنی بہن کے لیے پڑھ سکتی ہے یا کوئی بہن اپنے بھائی کے لیے پڑھ سکتی ہے اور والدین میں سے بھی والدہ یا والد بھی اپنی بیٹی اور بیٹی کے لیے یہ والا عمل کر سکتا ہے تو میرے عزیزو چلتے ہیں اپنے آج کے عمل اور وظیفے کی طرف تو آپ نے اس کو بلکل توجہ کے ساتھ غور سے سننے رہے اور جس طرح کہا گیا ہے اسی طرح کرنا ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کا رزلٹ آپ کے سامنے ایک سے دو ہفتوں میں آنا شروع ہو جائے گا لیکن آپ نے تب تک یہ کنٹینیو پڑھتے رہنا ہے جب تک آپ کا رشتہ کنفرم نہیں ہو جاتا یہاں جن بچوں اور بچیوں کے رشتے ہو چکے ہیں لیکن شادی میں دے رہے تو وہ بھی یہ پڑھ سکتی ہیں کیونکہ یہ میرے اللہ کے بہت بابرکت ناموں کا وظیفہ ہے اور اس وظیفے کو ہر مرد و عورت بچی بچہ آسانی کے ساتھ پڑھ سکتا ہے اور لگاتار پڑھ سکتا ہے اکیس دن پڑھ لیں اکتالیس دن پڑھ لیں بیاسی دن پڑھ لیں یا جب تک آپ کا رشتہ پکا نہیں ہو جاتا آپ لگاتار اس کو پڑھتے رہیں کچھ بچیوں کی شادیوں پر بندش لگی ہوتی ہے تو اس کے نیچے ہی ڈسکرپشن میں میں ایک آسان سا لنک بھی سینڈ کر دیتا ہوں کسی بھی قسم کی بندش ہوگی تو وہ اور یہ والا وظیفہ آپ کو کٹھا پڑھ لیں تو انشاءاللہ بندش بھی ختم ہوگی اور جب بندش ختم ہوگی تو انشاءاللہ بہترین رشتے آپ کے گھر میں ضرور آئیں گے بندش والا اور یہ والا یہ دولوں آپ نے پانی پہ دم کرنے ہیں اور پانی پہ دم کر کے وہ پانی سر پہ بھی لگانا ہے تین تین گھونٹ بھی پینے ہیں اور سارے گھر میں چھڑکاؤ بھی کرنا ہے تو اس کا بھی میں آپ کو بیان کر دوں گا کہ اس کا فائدہ کیا ہوگا بندش کو توڑنے والا اور یہ شادی والا وظیفہ جب آپ اس کا دم کیا ہوا پانی رزانہ کی بنیاد پہ آپ نے یہ عمل کرنا ہے دم کیا ہوا پانی آپ اپنے سر کو لگائیں گے تو آپ پر جن حوصد ہوگی وہ ختم ہو جائے گی اور جب آپ پییں گے اگر اللہ نہ کرے آپ کو کسی نے تعویز پلائے ہوگے تو ان کا اثر بھی انشاءاللہ ضرور ظاہل ہو جائے گا اگر نہ بھی تعویز ہوئے تب بھی اس کا فائدہ ہی فائدہ ہوگا پانی پینے کا اور گھر میں آپ نے ساری دیواروں پر چھیٹے لگانے ہیں خصوصا جس کمرے میں آپ رہتے ہیں تو اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ آپ پر سے جو بندش ہوگی ہیں جو بھی رکافت ہوگی وہ ختم ہوگی اور اللہ کے پاک کلام اور پاک نام کی برکت سے آپ کا گھر رشتوں سے بھر جائے گا انشاءاللہ تو آپ نے کرنا کہے آپ نے پادل نماز عشاء سب سے بہتر وقت جو ہے وہ یا تو نماز تحجت کے بعد کا ہوتا ہے یا عشاء کی نماز کے بعد کا ہوتا ہے اور سکون والا وقت ہوتا ہے تو آپ نے کوشی یہ کیجئے گا کہ اگر کوئی علاق سے کمرہ مل سکے تو وہاں کر لیں ورنہ جس جگہ پہ آپ نے بیٹھ کے کرنا ہے تو یہ کنفرم ہے کہ آپ نے وظیفے کے دوران آپ نے کسی سے گفتگو نہیں کرنی ہاں جب آپ کا وظیفہ مکمل ہو جائے اس کے بعد آپ جس سے مرضی جو مرضی باتیں کریں جب مرضی سوئیں یہ آپ کے اپنی مرضی پر منحصر ہے تو اول آخر کیارہ مرتبہ یا اکیس مرتبہ دودھ عبرہمی نماز والا پڑیئے گا پانی کا اگلا ساتھ میں رکھا ہوا ہے اس پہ آپ نے پھوک مارنی ہے اور اس وظیفے میں آپ نے خوشبو کا استعمال لازمی کرنا ہے چاہے کوئی بہن بھائی کر رہا ہو چاہے والدین میں سے کوئی کر رہا ہو تو اگر بددی لگا لیں یا اتر لگا لیں تو اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ خوشبو لگانا انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے اور دوسرا بری چیزیں اس سے بھاگتی ہیں جب اللہ کا کلام اللہ کا نام پڑھیں گے تو خوشبو بھی ہوگی تو اس سے بری چیزیں جو ہیں وہ آپ سے دور ہوں گی اور اللہ کی رحمت اور اللہ کی برکتیں آپ پر نچھاور ہوں گی تو آپ نے ایک جگہ اور ایک وقت رزانہ مقرر کر کے پڑھنا ہے تو آپ نے کیا پڑھنا ہے اول آخر دودھیں ببار کا آپ نے پڑھ لیا پانی پہ دم کیا اس کے بعد آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم یا لطیفو یا علیمو یا لطیفو یا علیمو یا لطیفو یا علیمو اس کو آپ دوسرا مرتبہ پڑھ لیں رزانہ اور اگر آپ اس کا رزنٹ زیادہ بہتر اور زیادہ جلدی سے چاہتے ہیں تو اکیس سو مرتبہ آپ اس کو پڑھ لیں حسار کا امکار لیجئے گا اس کا لنک بھی بنیجئے ڈسکرپشن میں بیان کر دیتا ہوں اور اس کے ساتھ آپ نے لازمی بندش دوڑ کا کرنا ہے یہ دونوں لطیفیں ایک ساتھ کر دیجئے ہیں آپ صبح کو بھی کر سکتے ہیں یا رات کو بھی کر سکتے ہیں اس کے ساتھ بھی کر لیں ایک ہی مرتبہ ایک ہی جگہ پہ کر لیں تو وہ بھی پانی میں دم کریں اس کے بعد یہ والا پڑھ کے یہ بھی پانی میں دم کیجئے گا اور پانی کو روزانہ اپنے پینا بھی ہے سر پہ بھی لگانا ہے اور استعمال بھی زور کرنا ہے پورے گھر میں دیواروں پر اوپر چھڑکانا ہے نیچے زمین پر نہیں گرنا چاہیے اللہ کا پاک کلام اور پاک نام کا دم کیا ہوا پانی ہے تو جو بھی بلکہ گھر میں جترے بھی افراد ہیں سب گھر والوں کو تین تین چھوڑے چھوڑے گھوڑ اگر پی سکتے ہیں تو پلا دیں آپ تو یہ خصوصا ان کے لیے ہے جو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے بہت سارے وضائف اور عملیات کیے لیکن ہمارا کام نہیں ہوا لیکن میرے عزیزوں آپ نے یہ والا کرنا ہے اور جس طرح میں بیان کیا ہے اسی طرح آپ نے کرنا ہے تو انشاءاللہ اس کا ریزلٹ دس سے پندرہ دنوں میں آپ کے سامنے ہوگا لیکن کوشش کیجئے گا کہ اس کو اس وقت تک کنٹینیو کریں کہ جب تک آپ کا رشتہ مکمل نہیں ہو جاتا یا اگر رشتہ ہو چکا ہے اور شادی نہیں ہو رہی یا آپ اپنے گھر نہیں جا رہے تو اس وقت تک اس کو جاری رکھیے گا جب تک آپ اپنے گھر میں نہ چلے جائیں اور نام نہات پیروں فکروں کو پیسے دینے اور اپنا وقت برباد کرنے کی بجائیں میری یہ ایک درخواست ہے ان بھائیوں بہنوں سے ان والدین سے کہ یہ والا عمل کیجئے تو انشاءاللہ آپ کے پیسے بھی بچیں گے اور آپ کا وقت بھی بچے گا اور اس کو پڑھنے سے آپ کو دنیا میں بھی فائدہ ہوگا اور آخرت میں بھی فائدہ ہوگا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سب بہنوں بھائیوں کے بیٹیوں کے بہت اچھی اور بہت بہترشتے ان کو گھر بیٹھے اتا کریں اور جو بیٹیاں اپنے میکے میں بیٹھی ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ انہیں عزت کے ساتھ اپنے سسرال میں بجوا دیں آمین سم آمین اور ذرنہ آپ نے پڑھ کے دعا کریں اپنے لئے بھی اور ان سب بہن بھائیوں کے لئے بھی جو رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں کیا پتہ کس کی دعا کس کے لئے قبول ہو جائیں اور دوسری ایک جن بہن بھائیوں بچیوں کے رشتے نہیں ہو رہے ہیں یہ ایک مشکل ہے کوئی پریشانی ہے تو اپنا اور اپنی والدہ کا نام اور اپنا مسئلہ نیچے کمرس میں مجھ سے بیان کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ میں ان کو ان کے حساب سے جو بہتر ہوگا وہ وظیفہ بھی بیان کروں گا اور اللہ تعالیٰ سے ان کے لئے خصوصی دعا بھی کروں گا تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر درم کیجئے صدقہ جاریہ سمجھ کر آپ کے ایک شیئر کرنے سے جو کہ اللہ کا نام اللہ کا کلام پڑے گا اس کا عجر اس کا سواب آپ کو مجھے ہم سب کو ملے گا تو ملتے ہیں جلد انشاءاللہ تعالیٰ ایک نیو دی فیر عمل کے ساتھ اپنا بہت بہت خیار کیے گا اللہ حافظ